نمشکار میں منیس سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو جیسے میں نے کل آپ کو ایک ویڈیو کے مادہم سے بتایا تھا کہ ہر ایک دن کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی رہتی ہے جو کی آپ کو کنفیوز کرتی ہے پرسان کرتی ہے اور دیکھیں گے کہ کل ہی کے ڈیٹ میں جب میں ویڈیو بنایا تھا اس کے لگتا ہے کہ ساتاٹھ گھنٹے کے بعد یہ والا چیزیں وائرل ہونی لگی تھی ابھی میں سو کے اٹھا ہی تھا کہ دیکھا کہ چلو ایک چیز اور پھر سے وائرل ہو گئی تو مطلب ہے کہ اتنا وائرل اور یہ اتنا فیک ہو گئی ہے کہ اب تو لگتا ہے کہ جو ریل بھی آئے گی تو وہ بھی فیک دیکھے گی ایسا کچھ سیچویشن آ گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ ہو وہو جو یہ نوٹیس آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایک دم سے ایسا ہی کچھ ریلوے کا بھی آتا ہے لیکن ریلوے کا آتا ہے تو وہاں پہ ایک یہاں پہ ایک لوگو رہتا ہے ٹھیک ہے یہی بلیک کلر میں ایک لوگو رہتا ہے ریلوے کا ٹھیک ہے ریلوے بورڈ کا لوگو رہتا ہے لیکن اس میں نہیں ہے تو شروعات ہی میں یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی باقی کیا چیزیں ہیں اس پہ ہم ڈسکسن کرتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو شروع ہو اس منت کا انڈ سیل چر رہا ہے جو کی لائف ٹائم کے لیے ہے فور فورٹی نائن میں ملتا ہے ٹیشٹ بک کا موق ٹیشٹ ہے دنیا کا کوئی بھی ایک جام دنیا بولے تو انڈیا کے ریسپیکٹ میں ہم بات کریں تو کوئی بھی ایک جام کی تیاری یہاں پہ کر سکتے ہیں موق ٹیشٹ لگا سکتے ہیں آپ اگر لائف ٹائم کے لیے خریدنا چاہتے ہیں تو فور فورٹی نائن میں ملتا ہے اگر آپ کوپر کوڈ ای آر منیس یوج کرتے ہیں تو کیونکہ یہاں پہ آپ کو پچاس روپے کا ڈسکونٹ مل جائے گا یہاں پہ quality اور quantity دونوں بیس طرح کے موق ٹیشٹ پروائیڈ کیے جاتے ہیں تو ایک بار نیچے ڈسکرپسن باکس میں لنک جرور چیک کر دیجئے گا آپ ایک بار جرور لگا کے دیکھئے گا فری میں بھی موق ٹیشٹ کچھ ہے تو وہاں لگا کے دیکھ کے آپ evaluate کر پائیں گے کیا یہ صحیح ہے آپ کے لیے کی نہیں تو نیچے ڈسکرپسن باکس میں لنک جرور چیک کر دیجئے گا تو بات کر رہے تھے یہ بلا جو نوٹس کل وائرل ہو رہی تھی ہو سکتا ہے کہ اور کچھ ایک دو دن میں آ جائے کیونکہ اتنا confusion ہو گیا من میں میں ایک ویڈیو بناتا رہی ہوں کہ دوسرا ویڈیو وائرل جو یہ سب چیزیں ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہے اور اتنا مجھے messages آتے ہیں کی ویڈیو بنانا میری مجبوری ہو جاتے کیونکہ اسی information کے ترج پر میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں اور جتنے بھی چیزیں ہوتے ہی ہیں اس کو clarify کرتا ہوں کہ کیا یہ صحیح ہے کیا یہ غلط ہے دیکھیں گے تو یہ جو اس میں جتنے بھی چیزیں لکھے گئی ہے وہ لگ بھگ آپ کو authentic لگے گی لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ پہلا تو یہاں پہ logo نہیں ہے اور یہ جو یہ PDF ہے یہاں پہ جو chair person ہے ان کا signature بغیرہ نہیں ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جو کی حالانکہ signature ویسے بھی نہیں رہتی ہے لیکن بہت سارے later میں signature بھی رہتی ہے بہت سارے میں نہیں بھی رہتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ایک دو دن میں آتے رہے گی تو آپ کو پرسان نہیں ہونا ہے جیسے ہی کوئی بھی notice آئے آپ کسی سے مت پوچھئے کہ کیا یہ غلط ہے یا کیا یہ صحیح ہے آپ direct اس کا جو website ہے وہاں پہ چیک کیجئے آپ کو ترنت پتا چلنا ہے کہ کیا یہ غلط ہے کیا یہ صحیح ہے کیونکہ کوئی بھی نہیں یہ ہے کہ clarify کر دے کیا یہ صحیح ہے کیا یہ غلط ہے کیونکہ جتنا آپ کے پاس knowledge ہے اتنا ہی سبھی کے پاس knowledge ہے بس آپ لوگ میں ایسے تھوڑا سا دکت یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کسی particular exam کے لیے group D کے لیے صرف چیزیں دیکھتے ہیں یا کوئی NTPC کے لیے دیکھتا ہے کوئی LP کے لیے دیکھتا ہے اپن لوگوں کو کیا ہے کہ پودا ریل میں اسے سے سبھی جو چیزیں ہیں اس کے notice کو analyze کرنا پڑتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کا سکتے ہیں experience ہو گیا ہے باقی knowledge کے ڈشٹکوں سے ہم بات کریں تو آپ کا knowledge ہمارا knowledge سبھی same ہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے بھرامہ کے ستھیتی میں نہ پڑے کیا آپ کا کب ہوگا کب نہیں ہوگا exam کیونکہ اس طرح سے دو چیزیں آتی رہے گی بات کر لیتے ہیں کیا وہ 16 August سے جو date بتائی گئی ہے deadline date جو بتائی گئی ہے کیا وہ صحیح ہے تو دیکھئے ابھی تک کوئی ایسا official information تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو ایک چیزیں بتا دیتا ہوں جس سے کہ آپ یہ گور کر پائیں گے کیا 16 August سے possible ہے exam کے نہیں ہے سب سے پہلا چیز جو میں بتا دوں کہ کوئی بھی exam سرواتی start ہوتی ہے تو وہ 10 دن پہلے نہیں کم سے کم 15 سے 16 دن پہلے notice دی جاتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک interval کے بعد کوئی exam جیسے کہ اگر group D کا exam چر رہا ہوتا ہے تو next phase کے لیے 10 دن پہلے آپ کو بتا دیا جاتا ہے لیکن group D کا exam وہ start ہو اس کے لیے کم سے کم تو 15 دن پہلے کیونکہ اتنا جلدی وہ exam نہیں conduct کر رہا پائیں گے کہ 10 دن gap دیں ٹھیک ہے جب start ہوتی ہے کوئی بھی exam ایک postpone ہونے کی بعد ہو یا آپ کا سرواتی دور ہو تو اس میں کم سے کم 15 سے 16 دن پہلے آپ کا notice آ جاتی ہے کہ ہاں ہم exam لیں گے اب آپ alert ہو جائی ہے یہاں جہاں تک بات رہی کہ آپ کا group D کا جتنے بھی viral چیزے ہو رہی ہے اس میں date بتایا جاتا ہے کہ 16 یا 20 کے round میں start ہو جائے گی تو ابھی بھی 2-3 دن آپ بیٹ کر لیں 2-3 دن میں اگر چیزے آ جاتی ہے تو وہ چیزے viral جو چیزے ہیں وہ صحیح ہے نہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں 95% غلط ہی ہے مجھے جیسا لگ رہا ہے کہ جتنے بھی ابھی تک 2-4 دن میں جتنے بھی چیزے viral ہوئی ہے سب اور سب مجھے پھیک دکھ رہی ہے باقی 3 سے 4 دن میں سب clear ہو جائے گا کہ آپ کا جو 16 یا 20 جو بھی اگست بولا جا رہا ہے وہ 4 سے 5 دن میں maximum 4 سے 5 دن لگیں گے نہیں تو 2-3 دن میں ہی clear ہو جائے گا notice آ جانے کے بعد اور ایک چیز اور کہ ابھی بہت جگہ تھوڑا سا covid کا situation بھی بڑھ گیا ہے اسم بغیرہ میں تو روک نہیں رہا ہے KL بغیرہ میں تو اور بھی اسثیتی بھیاوک ہوتی جا رہی ہے ہو سکتا 3rd wave کا آہٹ ہو تو یہ بھی سب چیزوں کو ہم consider کر سکتے ہیں کہ یہ جو چیزے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ غلط ہو کہ آپ کا exam 16 سے یا 20 سے ہو لیکن ستمبر میں تو کچھ حد تک دیکھ رہے ہیں بس رہتے ہیں کہ جو covid کا 3rd wave ہے وہ نہ آئے ٹھیک ہے اسی طریقے سے تھوڑا بڑھے تھوڑا کم ہو تو ہو جائے گا exam لیکن اگر ہمیشہ بڑھتا گیا تو تھوڑا سا دکت کی اسثیتی create کر سکتے ہیں باقی آپ کیا سمجھتے ہیں نیچے comment box میں comment کر کے ضرور بتائیں گے ٹھیک ہے نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لئے دھنے والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی